محمد بن سلمان کے ڈریم پروجیکٹ نیوم سٹی کے بارے میں تو آپ سب لوگوں کو پتا ہوگا یہ محمد بن سلمان کیا پوری سعودی عرب کا ایک ڈریم میگا پروجیکٹ ہے اور اس جیسا پروجیکٹ پوری دنیا میں دوسرا کوئی اور نہیں حتیٰ کہ دبائی میں بھی اس لیول کا کوئی پروجیکٹ نہیں محمد بن سلمان نے جب اس پروجیکٹ کے بارے میں اعلان کیا تھا تو کئی لوگوں نے کہا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ سعودی عرب کے اندر اس جیسا ورچول فیوچرسٹک قسم کا شہر آباد کیا جا سکے ایک سو ستر کلومیٹرز بلکل سیدھی لائن میں کھڑا کیا جانے والا یہ شہر دوستو اس کے اوپر کام سٹارٹ ہو چکا ہے پچھلے سال اکتوبر سے اس شہر کی تعمیر کا کام زوروں شوروں سے جاری ہے اور اس بارے میں مزے کی بات دنیا کو پتا تک نہیں اس پروجیکٹ کے بارے میں کئی چیزوں کو سعودی عرب کی حکومت خفیہ رکھ رہی ہے سعودی حکومت کی اپنی کی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے وہ اس پروجیکٹ کی ڈیٹیلز باہر دنیا میں نہیں آنے دے رہی اس پروجیکٹ کے اوپر ہم بھی ایک ویڈیو بنا چکے ہیں اور آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس وقت اکتوبر کے مہینے میں اس پروجیکٹ کی کیا صورتحال ہے یہ کتنے پرسنٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے یہ ایک ایسا شہر ہوگا کہ جب یہ کمپلیٹ ہوگا تو دنیا کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی اندازہ کیجئے دوستو ایک ایسا فیوچرسٹک شہر کے جو ایک سو ستر کلومیٹر لمبا ہے لیکن وہاں پر کوئی روڈ نہیں اس شہر کے اندر اس شہر میں کوئی گاڑی نہیں چلے گی یہ شہر واقعی میں کئی معنوں میں جادوی شہر ثابت ہونے والا ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو اپ ڈیٹ دوں گا سعودی عرب کے مشہور زمانہ نیوم شہر کی ویڈیو بہت مزیدار ہونے والی ہے اس ویڈیو کا فل مزا اٹھانے کے لیے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک کمپلیٹ ضرور دیکھئے گا ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے دوستو آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی گزارش کے ایک تو ویڈیو کے اوپر لائک کے بٹن کو پریس کر دیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا پچھلے سال اکتوبر میں نیوم شہر کی خدائی کا کام جب شروع ہوا تو اس کی فوٹیجز باہر منظریام پر آنا شروع ہوئیں سوشل میڈیا کی اوپر شیئر کی گئیں اور یہ ویڈیوز پورے سوشل میڈیا پر ایک دم سے وائرل ہو گئیں ریزن بڑی سمپل سی ہے کہ پوری دنیا دیکھنا چاہتی ہے کہ سعودی عرب یہ عجیب و غریب قسم کا شہر کیسے کھڑا کرے گا سعودی عرب کے شہزاد محمد بن سلمان نے اس شہر کے بارے میں یا اس کو تعمیر کرنے کے بارے میں جو اعلان کیا تھا وہ کیا تھا سال دوہزار اکیس میں اس شہر کا یعنی کہ نیوم سٹی کا ایک دوسرا نام بھی ہے اور وہ ہے دلائن اردو میں اس کا ترجمہ کیا جائے تو وہ بنتا ہے لکیر یہ پروجیکٹ سعودی حکومت کا سب سے ایمبیشیس پروجیکٹ ہے آج کی تاریخ تک اس پروجیکٹ کی مثال آپ کو میڈل اسٹ میں کہیں دوسری نہیں ملے گی پوری دنیا میں کہیں نہیں ملے گی اس شہر کا ایک سرہ ریڈ سی کے اوپر تعمیر کیا جائے گا جبکہ دوسرا سرہ تبوک کے شہر کے پاس ریڈ سی اور تبوک کے شہر میں تقریباً ڈیڑھ سو کلومیٹرز کا فاصلہ بنتا ہے یا ڈسٹنس بنتا ہے اور یہ شہر اسی فاصلے کے اوپر تعمیر کیا جائے گا شہر کا نقشہ کچھ ایسے ہوگا کہ پانچ پانچ سو میٹرز اونچی بیلڈنگز دو سائٹز کے اوپر تعمیر کی جائیں گی لائن میں تعمیر کی جائیں گی ملٹیپل نمبرز میں تعمیر کی جائیں گی اور انہی ملٹیپل بیلڈنگز کے بیچ میں یہ شہر آباد کیا جائے گا شہر کو اس طریقے سے ڈیولپ کیا جائے گا کہ آپ کو کوئی بھی چیز چاہیے ہوگی تو وہ آپ کی رہائش کا حد سے واکنگ ڈسٹنس کے اوپر آپ کو اویلیبل ہوگی اس شہر میں آپ کو ایک بھی گاڑی چلتی ہوئی نظر نہیں آئے گی کیونکہ اس شہر میں روڈ نام کی کوئی چیز تعمیر نہیں کی جائے گی سعودی عرب کے اس میگا پروجیکٹ کے اوپر دن رات کام کیا جا رہا ہے اور ابھی تک اس پروجیکٹ کے وائٹل حصے 20% کمپلیٹ کیے جا چکے ہیں اس ایک پروجیکٹ کے اوپر جتنی بھی دوستو اب تک ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے ساری کی ساری سیٹلائٹ ایمیجز کے تھرو بڑی آسانی سے دیکھی جا سکتی ہے پروجیکٹ کے جتنے بھی مین حبز ہیں ان کے اوپر کام کیا جا رہا ہے اور پروجیکٹ کی جتنی بھی ٹوٹل لیندھ ہے یہ مین حبز اس پوری کی پوری لیندھ کے اوپر جگہ جگہ پر تعمیر کیا جا رہے ہیں پروجیکٹ کے مختلف حصوں میں ملٹپل کمیونٹی سینٹرز بھی تعمیر کیے گئے ہیں اور یہاں پر وہ تمام لوگ اکموڈیٹ ہیں جو کہ اس پروجیکٹ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کمیونٹیز کے لیے سکولز بھی تعمیر کیے گئے ہیں ہسپیٹلز بھی ہیں کھانے پینے کی جگہ بھی ہیں حتیٰ کہ ان کے اپنے سٹار بکس بھی ہیں اس پروجیکٹ کے بارے میں اگر آپ گوگل میپس کے اوپر چیک کریں تو آپ کو صاف نظر آئے گا کہ اس پروجیکٹ سے ریلیٹڈ کھدائی کافی حد تک کمپلیٹ کی جا چکی ہے گوگل میپس آپ کو کافی کلیر امیجز دکھائے گا پوری کی پوری کھدائی کے اس پروجیکٹ کا جو کوسٹل سیکشن ہے جو کہ ہیڈن مرینہ کی سائیڈ کی اوپر تعمیر کیا جائے گا یعنی کہ ریڈ سی کی طرف وہاں پر بھی کھدائی کا کام کافی زور و شور سے جاری ہے کمپلیٹ ہونے کے بعد دوستو یہ ہیڈن مرینہ دنیا کا سب سے بڑا مرینہ ہوگا اس مرینہ کی اوپر دنیا کی سب سے بڑی کروز شپ بھی اگر آ جائے تو وہ بھی تعداد میں دو ہوں تو ایزیلی یہ مرینہ ان کروز شپ کو اکوموڈیٹ کر لے یہ اتنا بڑا سنگل مرینہ ہوگا ہیڈن مرینہ کی اوپر جو اس وقت ایکسیویشن کا کام جاری ہے دوستو وہ دنیا میں اس وقت سب سے بڑا ایکسیویشن کا پروجیکٹ ہے اس شہر میں ٹرانسپورٹیشن کے لیے ایک ہی میڈیوم کا استعمال کیا جائے گا اور وہ ہے ریل گاڑی یعنی کہ انڈرگراؤنڈ ٹرین سسٹم اور اس سسٹم کو نام دیا گیا ہے دا سپائن کا اس انڈرگراؤنڈ ریل سسٹم کے اندر بھی بڑی چینجز کی گئیں ہیں اور اس کو مزید خوبصورت اور مزید مضبوط مزید فیوٹائل بنایا گیا ہے دا سپائن میں انتہائی تیز پیڈ کے ساتھ ریلز چلا کریں گی اور یہ میٹرو کے طرز کے اوپر ریل گاڑیوں کو دڑایا جائے گا پہلے اس ٹرین سسٹم کے یا اس ریل سسٹم کے 48 سٹیشنز کو بنانے کا پلان تھا اب ٹرین سٹیشنز کے نمبر کو ریڈیوز کر کے 48 سے صرف 9 کے اوپر لے آیا گیا ہے 9 سٹیشنز یعنی کہ ایک حصے کی طرف 30 کلومیٹرز کے ڈسٹنس کو ختم کر دیا گیا ہے وہاں پر ٹرین کا نیٹورک نہیں بنایا جائے گا اس ایک پروجیکٹ میں سعودی عرب کی حکومت انبالو ہے اس کے علاوہ یورپ کے کچھ ممالک کی کئی کمپنیز انبالو ہیں چائنہ کی ایک کمپنی انبالو ہے یورپ اور چائنہ کی کمپنی کو کسی کو ریل میں سے کچھ حصہ دے کر کہا گیا ہے کہ وہ اس کو بنائیں کسی کو کوئی اور پروجیکٹ دیا گیا ہے کسی کو ایکسیویشن دی گئی ہے کسی کو اس پروجیکٹ میں کوئی اور کام دیا گیا ہے میجرلی یہ پروجیکٹ سعودی حکومت نے اپنے انڈر ہی رکھا ہے یعنی کہ اپنے ہاتھوں میں رکھا ہے سب سے زیادہ اس پروجیکٹ کے اندر انویسٹمنٹ بھی سعودی حکومت اپنے ہی فنڈز سے کر رہی ہے اب اس پروجیکٹ کے اوپر جہاں پر کام زور و شور سے جاری ہے میں نے آپ کو بتایا خدای کی فوٹیجز سامنے آ گئی ہیں گوگل میپ سے اس پروجیکٹ کو دیکھا جا سکتا ہے اس پروجیکٹ کے سیٹلائٹ ایمیجز لوگوں کے سامنے آ چکے ہیں وہیں پر اس پروجیکٹ سے ریلیٹڈ کافی کرٹیسزم بھی سامنے آ رہا ہے اور سب سے پہلا کرٹیسزم ریلیٹڈ ٹو ہے ہیومن رائٹس کے خبریں آ رہی ہیں کہ اس پروجیکٹ کو بنانے کے لیے بیچ میں جتنے بھی گاؤں تھے ان تمام گاؤں کو دہات کو زبردستی خالی کرایا گیا ہے جن لوگوں نے حکومت کے اس فیصلے کو کہ ان کو زبردستی ان کے خروں سے نکالا جائے گا اس کے خلاف آواز بلند کی تو ان لوگوں کو جیلوں میں بھی ڈالا گیا ہے ان کو سزائی بھی دی گئی ہیں اور ریپورٹس تو یہ بھی ہیں کہ تین لوگوں کو تو سزائی موت بھی سنائی گئی ہے سو ہیومن رائٹس سے ریلیٹڈ اس پروجیکٹ کو جس کرٹیسزم کا سامنا ہے وہ سب سے زیادہ انٹینس ہے اس کے بعد کچھ ریپورٹس یہ بتاتی ہیں کہ اس پروجیکٹ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کی خود کی سسٹینیبلیٹی ہوگی زیرو کاربن ایمٹ کرے گا یہ پروجیکٹ لیکن اس پروجیکٹ کے بننے تک ہی اس جگہ کے اوپر اتنا زیادہ کاربن ہوا میں ایجیکٹ کیا جا چکا ہوگا کہ یہ کاربن یوں سمجھئے کہ پورے کا پورا یوکے ایک سال میں اتنا ایمٹ نہیں کرتا ہوگا سعودی حکومت اس پروجیکٹ کے اوپر جتنا بھی کرٹیسزم آ رہا ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں کر رہے سعودی حکومت کے خاص طور پر محمد بن سلمان کے سر کی اوپر ایک ہی دن سوار ہے کہ انہوں نے اس پروجیکٹ کو جو ٹائم فریم ہے اس کے اندر کمپلیٹ کرنا ہے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جس تیزی کے ساتھ اس پروجیکٹ کے اوپر کام ہو رہا ہے دوستو یہ واقعی ہی اپنی مقررہ مدت کے اندر تعمیر کر لیا جائے گا جب یہ شہر تعمیر ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر اس شہر کی اگلی ڈیولپمنٹ فیز کا آغاز ہوگا اور وہ ڈیولپمنٹ فیز بڑی سمپل سی ہے کہ لوگ اس شہر میں آ کر رہنا شروع کر دیں گے سات سو بلین یو ایس ڈالرز دوستو اس ایک پروجیکٹ کیو پر صرف اور صرف سعودی حکومت خود سے لگا رہی ہے اس سے اندازہ لگا لیں آپ کے سعودی عرب کی حکومت کو کتنی فیسینیشن ہے کتنا کریز ہے نیوم سٹی کو ایس سون ایس پاسیبل کھڑا کرنے کا اور یہ پروجیکٹ انقریب کمپلیٹ ہو کر آپ سب کی آنکھوں کے سامنے بھی ہوگا اس کے ساتھ ہی دوستو آج کی ویڈیو کو یہاں پر کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کیسا لگا مجھے نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے ویڈیو کو بند کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ اور وہ یہ کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب ضرور کرنے اور ساتھ بنے ہوئے بیل کی آئیکن کو لازمان پرس کر دیجئے گا انشاءاللہ نیکسٹ کسی بہترین قسم کی ویڈیو میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ